الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی صادق وعدل امین اما بات فعوث باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَدٌ مُؤْمِنَتٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ وَلَا أَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِكِن وَلَوْا أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّار وَاللَّهُ يَدْعُونَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صدق اللہ العزیم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِشِ یَا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا صَلُّا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا اللہم صلح عَلَى سَيْدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمٍ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ رب العزت کی توفیق اور کرم اور عنایت سے آج ہم پھر جمعہ کے مبارک موقع پر اپنے رب کے حضور حاضری کے لئے جمع ہیں اور اسی کی توفیق اور کرم سے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آج ہمارا موضوع سورہ بقارہ کی آیت نمبر دو سو اکیس ہیں اس میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو زندگی گزارنے اور اپنے تعلقات بنانے کی ایک بنیاد عطا کرتا ہے اور اہل ایمان کے اندر جو ہمیت اور غیرت اور ایمانی جو تقاضہ ہے اس کو اس کا راستہ دکھاتا ہے کہ اہل ایمان اپنے تعلقات کو کس طرح قائم کرتے ہیں اہل ایمان کا انداز زندگی کیسا ہوتا ہے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِقَاتِ تم مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکا نہ کرو مشرک شرک کرنے والی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے والی عورتوں کے ساتھ نکا کرنا یہ حرام ہے حَتَّى يُؤْمِنَّا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے اگر کوئی عورت تمہیں پسند ہے اور اس کے ساتھ تم نکا کرنا چاہتے ہو اور وہ غیر مسلمہ ہے مشرکہ ہے خاص طور پر اہلِ کتاب سے کتابیہ سے نکا ہو سکتا ہے لیکن مشرکہ سے نکا کرنا یہ حرام اور مامنو ہے فرمایا وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِقَاتِ جو اللہ کی ذات کے ساتھ اور اس کی صفات میں اور اس کی صفات کے جو تقاضے ہیں ان میں شرک کریں ان کو کبھی اپنی زوجیت میں ملنا لینا حَتَّى يُؤْمِنَّا جب تک کہ وہ مومنہ ہونا ہو جائیں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں فرمایا وَلَا عَمَتُمْ مُؤْمِنَتُنْ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِقَاتِ یاد رکھنا جو مومنہ ہے جو صحبِ ایمان عورت ہے وہ خیر ہے بہتر ہے میں مشرکہ شرک کرنے والی عورت سے وَلَوْا عَجَبَتْكُمْ اگرچہ وہ تمہیں مشرکہ اچھی لگے اگر مشرکہ عورت تمہیں پسند ہے تمہیں اچھی لگتی ہے تمہارے دل میں اس کے ایک مقام اور جگہ ہے اور تمہارا لگاؤ اس کے ساتھ ہے فرمایا باوجود اس کے غیر مشرکہ کے ساتھ نکاح کرنا حرام مومنہ وہ چاہے جیسی بھی ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اسی طرح حکم ارشاد فرمایا جو ولی ہیں جو عورتوں کے نگران ہیں جو والدین ہیں ان کے لیے حکم ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِقِينَ اور مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں کے ساتھ نکاح نہ کرنا حتیٰ يومنوں جب تک کہ وہ مومن نہ بن جائے وَلَا عَبْدُمْ مُؤْمِنُنُ اور بے شک جو غلام ہے مومن ہے غلام ہے لیکن مومن ہے خیرم مِمْمُشْرِقِن وہ مشرک مرد سے افضل ہے پہتر ہے وَلَوَا جَبَكُمْ اگرچہ تمہیں مشرک مرد پسند کیوں نہ ہو وہ تمہارے لئے تعلقات ان سے بہتر کیوں نہ ہو اُلَا عَلَائِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وہ لوگ وہ مشرک مرد وہ مشرکہ عورتیں وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں اگر تمہارا تعلق ان کے ساتھ مل گیا بن گیا تو یاد رکھنا وہ خدا کا انکار کرنے والے ہیں وہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی صفات کے اندر شرک کرنے والے وہ یدعون النار وہ تمہیں دوزخ کی طرف لے کر جانے والے ہیں وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں واللہ یدعو الالجنت والمغفرہ اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے بِعِذْنِ ہی اپنے حکم سے اپنے کرم سے اپنے فضل سے وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ اور وہ اپنی آیات کو اپنی نشانیوں کو اپنے کلام کو کھول کر بیان کرتا ہے يُبَيِّنُ تبعیین کا معنی ہوتا ہے واضح کر کے بیان کرنا اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لِن ناس تمام انسانوں کے لئے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیت پکڑیں اللہ اپنی آیات کو کھول کر کیوں بیان کرتا ہے اللہ کی آیات کو کھول کھول کر بیان کرنے کا مقصد لوگوں کو نصیت دینا ہے حضرینِ گرامی اس آیت کا جو شانِ نزول ہے وہ اس طرح سے ہے بڑا ایک خوبصورت اور دلچسپ واقعہ ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرتِ مرسد غنوی بڑے طاقتور بہادر آدمی تھے مرد تھے مرد آدمی تھے تو جب حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ چلے گئے ہجرت کی تو کچھ مسلمان مومن وہ مکہ میں ہی ابھی رہ رہے تھے وہاں مکہ میں کافروں کا زور تھا تو ان کے لئے مکہ کو چھوڑنا یہ ممکن نہیں تھا کچھ مسلمانوں کے لئے تو حضور علیہ السلام نے اس صحابی حضرتِ مرسد غنوی جو کہ یہ طاقتور تھے بہادر تھے شخصیت تھے مرد تھے تو حضور علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ مکہ جائیں اور وہاں پر جو مسلمان ابھی پھسے ہوئے ہیں اور ان کے لئے واپس مدینہ ہجرت کرنا ممکن نہیں ہے تو آپ جائیں اور اپنے حکمت کے ساتھ اور اپنے زور کے ساتھ اور اپنے طریقے کے ساتھ کوئی تدبیر ایسی کریں کہ ان کو نکال کر مدینہ لے آئیں یہ جناب حضرت مرسد غنوی یہ مکہ پہنچے اور وہاں جا کر جو مسلمان تھے کمزور مسلمان جن کو نکالنے کا حضور نے انہیں حکم دیا تھا انہوں نے ان کی تدبیر کرنی شروع کر دی اس دوران ایک عورت جس کا نام تھا جو مشرقہ تھی اور جہلیت کے زمانے میں ان کے ساتھ اس کا تعلق تھا اناک نام تھا اس کا وہ عورت مشرقہ تھی مشرق تھی مسلمان نہیں تھی لیکن زمانہ جہلیت میں جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اسلام نہیں آیا تھا اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے گناہ تھے ظلم تھا زنات تھا شراب تھے قتل تھا یہ سارے گناہ چلتے تھے تو اس دور جہلیت کے اندر ان صحابی کے ساتھ اس اناک نامی عورت کا ایک تعلق تھا محبت تھی تعلق تھا تو جب یہ مسلمان ہو گئے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اس کا تعلق کم ہو گیا رابطہ ختم ہو گیا تو جب یہ حضور کے فرمان کے مطابق مکہ گئے مسلمانوں کو نکالنے کے لئے اس عورت کو خبر مل گئی کہ مرسد مکہ آئے ہوئے وہ اس نے کوئی چھپ چھپا کر ان کے پاس آئی اور ان سے ملنے کی خواہش ظہر کی انہوں نے کہا نہیں اب اسلام آ چکا ہے اللہ کا حکم آ چکا ہے یہ چیزیں اب حرام ہو چکی ہیں میں اب اللہ کے خوف اور اس کے حکم سے آگے نہیں جا سکتا یہ ہمارے لئے ممنوع ہے تم میرے لئے غیر محرم اور حرام ہو اس نے کہا اچھا کوئی راستہ نکال لیتے ہیں نکاح کر لیتے ہیں حضرت مرسد نے کہا یہ بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں حضور سے پوچھ نہ لوں کیونکہ وہ مشرقہ تھی مومنہ نہیں تھی اسلام میں نہیں تھی آپ نے کہا دیکھو میرا اور تمہارا تعلق یہ اب اسلام کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے میں مسلمان ہوں میں صحابی ہوں تو کافرہ مشرقہ ہے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں رہا لیکن اس کے دل میں محبت تھی یہ نکتہ آپ کو اس پوری آیت کا جو مین پوائنٹ ہے وہ آپ کو دے رہا اس کے دل میں محبت تھی حضرت مرسد کے لیے اور حضرت مرسد کے دل میں محبت تھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہی قرآن سکھا رہا اس آیت میں ہم نے یہ سیکھنا ہے یہ آیت کا جو نچوڑ ہے ماہ حاصل ہے جو تلقین ہے وہ یہ ہے کہ جس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگی اس کی ہر معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ منسلک ہوگا وہ اپنا ہر تعلق ہر رشتہ ہر معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے دین اور اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے ساتھ جوڑ کے رکھے گا جو بھی تعلق ہوگا وہ اللہ اور رسول کی وجہ سے ہوگا جبکہ وہ کافرہ تھی مشرقہ تھی اس کو اس بات کی ابھی سمجھ نہیں تھی اس نے کہا میں تیری بیوی بننا چاہتے ہوں آپ نے کہا بیوی بعد میں بنو گی پہلے میں اپنے آقا سے اس بارے میں اجازت لوں گا اگر اجازت ملی تو پھر میرا تیرا نکاح ہو جائے گا اور اگر اجازت نہ ملی تو میرا تیرا راستہ جدہ ہے وہ حضور کے پاس جب مکہ سے واپس گئے اور مدینہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی اللہ باق نے کیا حکم ارشاد فرمایا دوبارہ سنیئے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِقَاتِ تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو حتی یؤمننا جب تک کہ وہ مومنہ نہ ہو جائیں ایمان نہ لے آئیں ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ آ جائے وہ راہ حق پر جب تک نہ آئیں کبھی مشرکہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا یہاں ایک نکتہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اسلام کا مزاج ہمارا دین اسلام افاقی دین ہے قیامت تک کے لیے دین ہے اور ہر ایک کے لیے رہنمائی کرنے والا دین ہے دیکھیں یہاں پر یہ حکم بھی آ سکتا تھا کہ بھئی لَا تَنْكِحُ الْمُشْرِقَاتِ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے بات ختم حکم خدا تھا اور عمل کرنا تمام مسلمانوں پر لازم تھا لیکن اسلام کے افاقی دین کو دیکھئے اور یہ ایک تجدید رکھنے والا جدت کی سوچ رکھنے والا دین ہے کہانی راستہ کھلا رکھتے ہیں مشرکہ ہے نکاح نہیں ہوگا لیکن اگر وہ دائرہ اسلام میں آ جاتی ہے نکاح کرنا جائز ہے حتی یومنہ جب تک کہ مومنانہ ہو جائے اسی طرح فرمایا وَلَا أَمَا تُمْ اب مزید بات کو کھولا اور اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن رباہ حضور کے بڑے محبوب صحابہ میں سے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ اپنی نکرانی باندھی غلامہ کو تپڑ مارا زور کا تپڑ مارا تماشا مارا اور دل میں اس بات کا انہیں احساس ہوا حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کی کیا کہ میں نے اپنی غلامہ لونڈی کو نکرانی کو تھپڑ مارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی بتاؤ وہ کیسی ہے اس کا حال سناؤ تو آپ جو حضرت رواحہ تھے عبداللہ بن رواحہ انہوں نے کہا حضور وہ تو اللہ کی وعدانیت کو ماننے والی ہے اور آپ کی رسالت کی گوائی بھی دیتی ہے رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے بڑے اچھے طریقے سے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ وہ سنا رہے تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ تو جب یہ واقعہ انہوں نے سنایا آقا علیہ السلام نے آگے سے ایک جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا وہ مومنہ ہے کیا فرمایا وہ مومنہ ہے یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے کیا فرمایا وہ مومنہ ہے وہ ایمان والی ہے اچھا اس پر صرف ایک جملے پر ایک کمنٹ پر جب حضور نے اس باندھی اس غلامہ کے ایمان کی تصدیق کر دی دیکھیں صحابہ کا عمل کہ حضور کے ایک اشارے پر وہ اپنی جان قربان کرنے والے تھے حضور کے ایک اشارے پر وہ اپنا سب کچھ لٹانے والے تھے جب یہ لفظ سنا کہ وہ مومنہ ہے تو حضرت عبداللہ بن جواق کے دل میں ایک محبت پیدا ہو گئی میں نے آپ کو جو نکتہ دینا ہے وہ یہ تعلقات کی بنیاد ریلیشن کی بنیاد محبتوں کی بنیاد رشتوں کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے یہ سب سے حضر بات انہوں نے جب یہ سنا ہو وہ مومنہ ہے تو ان کے دل میں محبت پیدا ہو گئی آپ نے قسم کھائی اس کی قسم جس کو آپ جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بیجا ہے میں اس غلامہ کو نکرانی کو آزاد کرتا ہوں اور اس کے ساتھ نکاح کروں گا اب یہ بات بڑی عجیب ہے آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں غور کریں کیا آج کے دور میں اگر کوئی اپنی نکرانی کے ساتھ نکاح کر لے مسلمان ہو تو لوگ کیسے بولتے ہیں کیا کہتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو اسی طرح لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے اوپر تانہ دیا اور انہیں کہا دیکھو جی کالی کلوٹی اور ایک غلامہ نکرانی کے ساتھ اس عبداللہ ابن رواحہ نے نکاح کر لیا ہے جبکہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اگر یہ کسی بھی عورت کی طرف لڑکی کی طرف اشارہ کرتے تو لوگ ان کو رشتہ دینے کے لئے تیار تھے لوگوں نے کہا اگر یہ فلان سے فلان سے فلان سے رشتہ مانگتا تو یہ ان کیلئے حاضر تھی مشرقہ خوبصورت حسینہ اور بڑی خوبصورت بچیاں انہوں نے کہا ہم دے دیتے جیز نے کیا کیا جب یہ باتیں ہوئیں تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا وَلَا عَمَتُمْ مُؤْمِنَتُنْ خَيْرُمْ مِمْ مُشْحِرِقَةُ لوگوں یاد رکھو اگر کوئی لونڈی بھی ہے علامہ ہے نکرانی ہے لیکن مومنہ ہے کیسی ہے ایمان والی ہے وہ خیر ہے افضل ہے بہتر ہے مِمْ مُشْحِرِقَةِنْ کسی مشرقہ عورت سے کیا مطلب بتا چلا کہ اگر ایمان ہے تو ساری چیزیں قابل قبول ہیں اگر ایمان نہیں خوبصورت بھی ہے حسینہ بھی ہے حسب بھی ہے نصب بھی ہے جمال بھی ہے مال بھی ہے سارا کچھ ہو ایمان نہ ہو غیر اہم ہے نیچے ہے کم تر ہے لیکن اگر کسی کے دل میں ایمان ہے وہ کالی ہے وہ کلوٹی ہے وہ کمزور ہے وہ غریب ہے قرآن نے حصول دیا وہ خیروں میں مشرقہ وہ بڑی نام و نصب والی مال اور جمال والی حسن و جمال والی عورت سے افضل ہے اور یہ قرآن کا حصول ہمارے سامنے آگیا اور فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِقِينَ اب حکم ہے ولیوں کے لیے جو جن کی بیٹیاں ہیں ان کے لیے کہ تم یاد رکھنا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِقِينَ مشرقین مردوں کے ساتھ کبھی اپنی عورتوں کا اپنی بیٹیوں کا نکاح نہ کرنا حتیٰ یومنو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں اور اسی طرح اب یہ حصول آگے بدلایا جس طرح ایک غلامہ مومنہ لڑکی جو ہے کالی لڑکی وہ مشرقہ خوبصورت حسب و نصب والی جمال والی سے بہتر ہے اسی طرح اگر غلام ہے کالا ہے کمزور ہے اس کے پاس مال نہیں کچھ بھی نہیں لیکن اس کے پاس اگر ایمان ہے تو یاد رکھنا وہ سب سے افضل ہے وَلَا عَبْدُمْ مُومِنُنُ اور مومن غلام خیرم مشرقن وہ مشرق سے افضل ہے وہ بہتر ہے وَلَوَا جَبَكُمْ اگرچہ تمہیں مشرق جو بندے ہیں لڑکے ہیں وہ تمہیں اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے لگ رہے ہو تمہیں وہ ان کا حسن و جمال نام و نصب مال منال یہ ساری چیزیں تمہیں اٹریکٹ بھی کریں لیکن یاد رکھنا ایمان نہیں تو ان کی کوئی اوقات نہیں یہاں پر آخر میں اللہ کریم اس کو کلوز کرتے ہوئے اس ساری آیت کو جمع کر کے اس کے اندر سے ایک نتیجہ نکالتے ہوئے اللہ کا فرماتا ہے اولائکہ یدعون ایلن نار یہ جو مشرقہ اور مشرق مرد اور لڑکیاں لڑکے ہیں یہ اگر تم ان سے تعلق بنا لو یاد رکھنا یہ تمہیں کدھر لے کے جائیں گے یدعون ایلن نار یہ تمہیں آگ کی طرف لے کر جائیں گے یہ بات اب بڑی کھل کے قرآن مجید نے واضح کر دی کہ اب ہمارے تعلقات کی بنیاد کیا ہونی چاہیے ہمارے رشتوں کی بنیاد کیا ہونی چاہیے ہم کس چیز کو افضل سمجھتے ہیں ہم جب رشتہ لیتے دیتے ہیں تو ہماری نظر میں کیا چیز افضل ہوتی ہے ہم مال کو نام کو نصب کو ان چیزوں کو افضل سمجھتے ہیں لیکن اصول یہ ملا کہ یہ چیزیں سب غیر اہم ہیں اصل چیز ایمان ہے اب ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ اگر ہم اپنی بیٹیوں کا رشتہ دیں یا بیٹوں کے لیے رشتہ لیں تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی قوم کیا ہے اس کی شکل کیا ہے اس کا مال کیا ہے کتنا ہے بلکہ ہم نے سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ ایمان میں کیسا ہے اس کا ایمان کیسا ہے اس کا اخلاق کیسا ہے اس کا کردار کیسا ہے اگر ان چیزوں کو ہم اہمیت دیں گے تو قرآن کی یہ ہدایت ہمیں بڑی کھل کے مل رہی ہے قرآن فرماتا ہے پھر یاد رکھنا اس اصول کو اپنا ہو گئے تو یوں ہوگا پھر اللہ کی طرف سے تمہیں جنت اور مغفرت کا بلاوہ ملے گا ساتھی جو مومن لے لیا اگر آپ نے اپنی بیٹی کے لیے یا اپنے لیے یا اپنی اولاد میں سے کسی کے لیے اگر اس کا ساتھی لڑکی یا لڑکا ایمان کی بنیاد پر چنا تو پھر کیا ملے گا ایمان ہی ملے گا سکون ملے گا اللہ کی رحمت ملے گی اللہ کی طرف سے بخشش ملے گی گھر کا محول اچھا ہوگا اللہ اللہ ہوگی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہوگی یہاں پر تفسیر خاضن نے ایک بڑا خاص نکتہ دیا ہے وہ مفسر لکھتے ہیں خاضن تفسیر یاد رکھیے گا مختلف بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شرک ہے نا ویسے شرک شرک کی تین قسمیں ہیں میں نے پہلے کبھی بیان کی تھی ایک یہ شرک ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو ملا دے کہ اللہ کی ذات جیسی کسی اور ذات کو مان لیا جائے کہ اللہ جیسا نعوذ باللہ کوئی اور ہو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو ملانا یہ شرک فِذ ذات کہلاتا ہے اللہ جیسا کسی کو مان لینا یہ شرک فِذ ذات ہے اسی طرح ایک شرک فِذ صفات ہے یعنی اللہ کی شانوں جیسی شانیں یہ مخلوق میں کسی کو مان لینا کسی غیر خدا کے اندر اللہ کی شانوں جیسی شان ہے اللہ کی شانوں جیسی برابری میں شان مان لینا یہ شرک فیص صفات کہلاتا ہے یہ بھی شرک ہے اور اسی طرح ایک شرک کی قسم ہے شرک فیل عبادہ یعنی عبادت میں شرک یعنی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی سامنے جھکتے ہیں اللہ کی سامنے سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے صدقہ دیتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو یہ سارے کام اللہ کے لیے ہیں عبادت کی ہر قسم اللہ کے لیے ہے اگر آپ نے عبادت کی کسی قسم کو کسی اور کے لیے کیا تو یہ کیا ہو جائے گا شرک فیل عبادہ یعنی عبادت میں آپ نے شریک ٹھہرا دیا تو ہمارے سجدہ اللہ کے لیے ہماری عبادت اللہ کے لیے روزہ اللہ کے لیے دعا اللہ سے لیکن دعا منگائی جا سکتی ہے اپنے والدین سے استاد سے مرشد سے نیکوکار لوگوں سے دعا مانگوائی جا سکتی ہے مانگنی کس سے ہے اللہ یعنی آپ اس کو سلیس کروں تو دعا دعا کرائی جا سکتی ہے غیر خدا سے لیکن مانگنی صرف اللہ سے ہے تو عبادت صرف اللہ کے لیے ہے عبادت میں اگر آپ نے یہ کوئی تبدیلی کر دی یہ شرک فیل عبادہ ہو جائے گا تو شرک کی تینوں قسمیں اگر کوئی کمیٹ کرتا ہے ایسا عمل کرتا ہے تو وہ مشرک کہلائے گا عورت ہے یا مرد ہے مفسرین میں سے بڑے نام اور مفسر خازن تفسیر خازن ہیں انہوں نے لکھا وہ کہتے ہیں یہ کول انہوں نے لکھا کہ باؤز علماء کے نزدیک حضور علیہ السلام کی ذات کا انکار کرنا آپ کا انکار کرنا آپ کا کفر کرنا بھی شرک کہلائے گا یہ بڑا خاص نکتہ ہے میں نے شرک کی تین قسمیں آپ کو بیان کی ذہن میں رکھئے اللہ کی ذات جیسی کوئی اور ذات ماننا اللہ کی شانہ اور صفات جیسی صفات اور شانہ کسی اور میں مان لینا یا اللہ کے لیے جو آپ عبادت کرتے ہیں وہ عبادت کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک ہے لیکن یہ بھی شرک ہے کہ آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بھی مشرک کہلائے گا وہ ایمان سے خارج ہے قرآن مجید کی یہ آیات ہمارے لیے بڑے واضح پیغام دیتی ہیں کہ لوگوں کہ ہماری غیرت اور ہمیت ایمانی کا تقاضہ کیا یہ ہے کیا ہے کہ ہم جو بھی تعلق بنائیں وہ کس کے لیے ہو اللہ کے لیے اللہ کی وجہ سے محبت الحبو فی اللہ والبغض فی اللہ لیلہ سے بھی ہے الحبو لیلہ والبغض لیلہ اللہ کے لیے محبت اللہ کی وجہ سے محبت اور بغض دشمنی وہ اللہ کی وجہ سے کسی ذات کسی اور وجہ سے نہیں ہونی چاہیے اس کو آپ ذہن میں رکھیں رشتے بنائیں لیکن یاد رکھیں ایمان کو ترجیح دیں اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کو ترجیح دیں محبت الہی میں انسان کا دل ہر مشرکانہ تعلق سے پاک ہو یعنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت یہ ہر محبت پر فضیلت رکھتی ہو یعنی یہ نہ ہو کہ دنیا میں دنیا داری ہے کیا ہے جی دنیا داری ہے آج کل ہم یہ لفظ بولتے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلق دنیا داری نہیں گل لینے جی دنیا جی معاملہ تو چلانا ہے اس کو نیچے لے آؤ اپنے ساتھ اپنے اندر لے آؤ فلان بے ایمان ظالم کافر قاتل زانی شرابی بد کردار کے ساتھ تعلق بڑا تعلق رکھا ہے جناب بڑی سنگل ہے اکے کریے جی دنیا داری ہے نہیں یہ قرآن کی آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے اگر کوئی ظالم ہے اور وہ فاسق ہے فاجر ہے گناہگار ہے اللہ اس کے رسول صحابہ اہلِ بیعت کے ساتھ قولیاء کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو آپ کا کوئی تعلق اس کے ساتھ سجدہ نہیں قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے ایمان کا تعلق سب تعلقات پر افضل ہے ایمان کی وجہ سے تعلق ہو رشتہ ہو محبت ہو ایمان کی وجہ سے ہو حضرینِ گرامی مسلمان ہونا مومن ہونا یہ سب سے افضل بات ہے رشتہ واقعی رشتہ وہ بات کی بات ہے ایمان کا رشتہ یہ افضل ہے اور مسلمان غلام اور مسلمان نونڈیاں ماندیاں یہ اگر ہیں اس کے مقابلے میں اگر کوئی مشرک یا مشرکہ خوبصورت ہے اور حسین ہے جمیل ہے ماندار ہے نام والی ہے نصب والی ہے اس کی کوئی ایمیت نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے کالے غلام نوکر مشرک مرد یا اس کو پر کوئی افضل نہیں فضیلت ہے تو ایمان کو گھر میں ہے آپ کے غلام ہے نوکرانی ہے یا لوکر ہے وہ ایمان والا ہے تو سب پر افضل ہے وہ انسان جو اللہ کے تعلق کو پیچھے کر دیتا ہے بس آخری بات یہ ذہن میں رکھیں اللہ کے تعلق کو پیچھے کیا ایمان کے تعلق کو پیچھے کیا حضور کے ذات صحابہ اہل بات کے تعلق کو پیچھے کیا تو یاد رکھنا قرآن کا یہ فیصلہ قرآن یہ فیصلہ سناتا ہے حاضرین اگرامی یہ غور کرنا ہے آپ نے اپنے تعلقات کو چانچو تھٹکو اور اس کو دیکھو کہ آپ کے تعلقات دنیا میں کس طرح سے ہیں اگر آپ کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے ہے اللہ نے جن کو عزت دی اللہ نے جن کو مقام دیا اللہ نے جن کو نسبت دی اگر آپ کا تعلق اس کا ان کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صاحب ایمان ہیں آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کو افضل جانا ہے لیکن اگر کوئی بندہ حضور کے ساتھ بغض رکھتا ہے اور آپ کی اہلِ بیعت کے ساتھ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ ان سے راضی ہو گیا جن کی شان خدا بیان کرتا ہے اگر کوئی ظالم ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے اور آپ اس کے ساتھ رشتہ داری تعلق جوڑتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اللہ کے تعلق کو پیچھے کر دیا رسول اللہ کے تعلق کو پیچھے کر دیا قرآن جن کی شانے بیان کرتا ہے آپ نے اس کو پیچھے کر دیا اور اپنی رشتہ داری کو آگے کر دیا ایک گل سنو سمجھو تیست عمل کرو یہاں مجھے نظر آتا ہے دائیں بائیں ہم دیکھتے ہیں اور ایک فرمولہ لگا دیا جاتا جاتا جالت پر مبنی دیکھو قرآن کی آئت قرآن کے مقہوم کو جانو قرآن کی ہدایت کلو قرآن واضح بیان کرتا ہے تعلق جو بھی ہو اللہ اور اس کے رسول کے وجہ سے اور ان سے محبت رکھو جن کے محبت قرآن دے رہا ہے اہل بیعت سے محبت ہو لیکن صحابہ سے نفرت کبھی وہ محبت قبول نہیں ہوگی جیسے یہ میں نے اصول دیا تفسیر خاضر نے یہ اصول دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ خدا کو وعدہ شریک مانتا ہے اور اس کی ذات پر کامل امان رکھتا ہے لیکن حضور کا انکار کرتا ہے وہ مشرق ہے وہ کافر ہے کیوں کہ اس نے جس اسی حصول کو آگے لے کر آؤ اب جن کو حضور نے عزت دی جن کے حضور کے ساتھ نسبت ہوئی وہ اہل بیت رسول ہیں آل رسول ہیں ان کے ساتھ بھی بغد رکھنے والا اس کا مطلب یہ ہے اس نے اللہ رسول کے ساتھ بغد رکھا اور اسی طرح جو صحابہ کے ساتھ بغد رکھتا ہے حضور کے صحابہ جنہوں نے اپنا جان مال حضور پر قربان کیا اپنی زندگیاں قربان کر دیں مسافرتیں اختیار کی ہجرتیں لیں اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کی بارگاہ سے یہ عزتیں لیں رضی اللہ انہم وردو انہم جن کو اللہ شانے دے رسول اللہ جن کی عزتیں کرے جن کو اپنے ساتھ لٹائیں یار غار بھی بنائیں یار مزار بھی بنائیں جن کو دنیا اور آخرت میں اپنے ساتھ رکھیں ان کے اوپر انگلی اٹھانے والا وہ ظالم ہے وہ فاسق ہے وہ فاجر ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنا ایسے ہی ہے کیسے آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کو پیچھے کر دیا اور دنیاوی تعلق کو آپ نے آکے کر دیا قرآن کی آیت اس کا نچوڑ دیتے ہوئے قرآن فرماتا ہے اللہ اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے والمغفرہ بخشش کی طرف بلا رہا ہے تعلقات کو پیور رکھنا اس میں گڑ مڑنا کرنا دنیا داری دنیا داری غیر احم ہے دین داری افضل ہے دین کا رشتہ افضل ہے دین افضل ہے اس لئے فرمایا یاد رکھنا اگر ان کو ترجی وہ تمہیں آگ کی طرف بلائیں گے وہ تمہیں دوزک کی طرف لے کے جائیں گے اس دوستی کو امیت دی وہاں پر تو گستاخی ہوگی ظلم ہوگا حضور کے نسبت کا اترام نہیں ہوگا تم نے تعلق رکھا ہوگا تمہارا بھی ایمان رڑ گیا اس لئے یاد رکھنا اللہ تمہیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے لن ناس تمام انسانوں کے لئے کیوں لاللہم یتذکرون تاکہ وہ نصیت کو حاصل کریں ادھر سن کے کانیج دوے پاسو کٹنا جمعہ پڑ آئے ہیں نہیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے یہ نصیت لے کر جانی ہے دنیا میں دشمنیہ نہیں بنانی آپ نے نفرتیں نہیں بنانی یہ یاد رکھیں لیکن اپنی محبتوں کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کو رکھنی ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور اپنی محبت اپنے حبیب کی محبت کی وجہ سے رشتے استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَ اِلَّا الْبَرَا